زلہ کشمور کی سیر میں آپ کو آج کراتا ہوں اور انمول معلومات بھی دیتا ہوں تو ابھی میں آ رہا ہوں لڑکانہ شکارپور سے کشمور کی طرف اور یہ اب کنکوٹ کو میں نے کراس کیا ہے تو یہ ہے کشمور تھول پلازہ آپ پلازے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زبردست پلازہ ہے تو کم از کم گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے کہ یہ اگر خطرناک جگہ ہے تو یہاں پلازہ تو کم از کم بہتر بنائے دیکھیں نا یہ ملازم بیچارہ اپنے ہاتھوں سے بیریئر کو اٹھا کے رکھتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے تو اس طرح ایک بہت بڑا سا پلازہ بنایا جائے تاکہ انسان کو سیکیورٹی کا احساس تو کم از کم ہو اس ٹول پلازی کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہے کہ کشمور کس طرح ہوگا ویسی بھی ہو بہت زیادہ بدنا میں زمانہ علاقہ ہے اور ڈاکو کا گرد سمجھا جاتا ہے میں آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں یہ دائی بائی جانب جو ہے نا مینروٹ پی کشمور کا بازار ہے آپ اس کی سیر کریں اور میں آپ کو مزید معلومات دیتا ہوں کشمور کے حوالے سے کشمور ایک ایسا شہر ہے جس کی سرحدات پاکستان کی تین اصوبوں سے ملتے ہیں یعنی سن تو ہے ہی اور اس کے علاوہ پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ بھی اس کے سرحدات ملتے ہیں کشمور سن کا آخری شہر ہے پنجاب کی طرف اس کے بارڈر پنجاب اور بلوچستان دونوں سے ملتے ہیں یہاں سیندی بلوچی پشتو اور پنجابی بولی جاتی ہے کشمور ایک زلہ ہے اور اس کی تین تحصیلی ہے کشمور کنکوٹ اور ٹنگوانی زلہ کشمور کی مشہور مقامات میں گڑو بیراج جس کا افتتاح صدر محمد ایو خان نے 1962 عیسوی میں کیا تھا نمبر دو روینز کولونیل مونیومنٹ نمبر تین بابا غریب داس ٹیمپل جو ایک ہندو عبادتگاہ ہے اور تقریباً دو سو سال پرانا ہے نمبر چار گوڈی بنگالو یہ ایک رسٹ ہاؤس ہے جو دریائے سنگ کے کنارے واقعہ ہے اور اٹارسو چیتریسوی میں یہ تعمیر ہوا تھا نمبر پانچ درگاہ حضرت شاہ حسین جو چار سو سال پرانا ہے اور نمبر چی بجارانی حویلی تو یہ تھی کشمور کی مشہور مقامات اور قابلیدی مقامات یہ کشمور جو ہے اگر آپ کشمور کو آتے ہیں کراچی کی طرف سے تو آپ سیون شریف کے طرف آئیں گے لڑکانا اور پھر جو ہے شکارکور کے بعد کشمور آتا ہے لیکن یہ دریائے سنگ کے بائی جانب آتا ہے اگر آپ کراچی کی طرف سے آتے ہیں اور پھر دریائے سنگ کے دائی جانب اس کے سامنے جو ہے گوٹکی اور اوبارو یہ علاقے ہے جبکہ کشمور کو کراس کر کے جب آپ کشمور پہنچتے ہیں تو دائی جانب ایک سڑک مولتے ہیں جو واپس سنگ کی طرف جاتے ہیں میرے خیال میں اوبارو کے طرف آپ جائیں گے لیکن اگر آپ جو ہے نا بائی جانب مولتے ہیں تو بائی جانب پھر راجنپور کے طرف آپ جائیں گے اور کشمور سے نکل کے فوراں ہی راجنپور شروع ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس طرح ابھی میں آ رہا ہوں تو میں لڑکانہ سے روانہ ہوا تھا راستے میں بھی میں کچھ سلو آ گیا کیونکہ میں ادھر ادھر ویڈیوز بنا رہا تھا تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں اثر کا ٹائم ہے اور میں دل میں بہت گبرا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا جو پانچ ہزار کلومیٹر کا ٹریولنگ ہے تو اس ٹریولنگ میں میرا جو یہ شہر تھا یہ سب سے خوفناک شہر پہلے سے میرا تاکہ میں یہاں کس طرح جاؤں گا اور وہاں پتہ نہیں کہ ہوتل ہوں گی کی نہیں لوگ کس طرح ہوں گی اور وہاں کس طرح حالات ہوں گی وہ ایسے تو بہت زیادہ بند نام ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی آیا ہوں آئے اس ہوتل میں یہ بہت بڑا ہوتل ہے اس کی اوپر جو ہے نا کمری بھی ملتے ہیں ہزار روپے پر کمرہ ملتا ہے لیکن باہر سے کنڈی نہیں ایک ہی دروازی میں بھی باہر سے کنڈی نہیں اندر سے البتہ ہے تو آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں ایک ہزار روپے پر ایک کمرہ آپ کو اس ہوتل میں ملے گا اور اس کا نام ہے کوٹا صدابہار ہوتل دیکھیں نا یہ لکھا ہے نیو کوٹا صدابہار ہوتل کشمور اور یہ جو جیسے کشمور سے آپ راجنپور کی طرف ملتے ہیں تو بائی جانب یہ کافی بڑا ہوتل ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹرکس اور ہی کانی پینے کے لئے مشہور ہے لیکن اگر آپ کو رات آ جائے تو اوپر کمرے ملتے ہیں آپ رات گزار سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں اور ابھی میں جاؤں گا لیکن ابھی تک میرے دل میں خوف موجود ہے کیونکہ میں ابھی تک خطرناک علاقے میں ہوں تو ابھی میں دیکھوں گا کہ آیا میں جو ہے کشمور میں مزید ٹرینلنگ کروں گا اس دریا کو اب میں کرس کرتا ہوں تو دریا کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ آگے کونسا علاقہ شروع ہوتا ہے کشمور ہے یا جو ہے پھر راجنپور شروع ہوتا ہے نقشی میں تو میں نے دیکھا تھا کہ کشمور کے بعد راجنپور کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو کہ پنجاب کا ہے تو ابھی تک مجھے علم نہیں لیکن بہرحال ابھی تک خطرات موجود ہیں اور ابھی تک بھی راجنپور بھی کوئی اتنا زیادہ محفوظ نہیں لیکن بارا پنجاب کو میں سندھ سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہوں کیونکہ سندھ جو ہے وہ تو بہت خطرناک علاقے ہیں کچھ علاقوں کو چونکے بلکہ سارے علاقوں کیونکہ جو محفوظ علاقے وہاں پولیس خطرناک ہیں اور جو خطرناک علاقے ہیں وہ تو خطرناک ہی ہے تو ابھی میں اس چپوز کو کراس کرتا ہوں لیکن میں دل میں ڈرتا ہوں پھر مجھے نہ روکی اچھا تو یہ ہے پنجاب پولیس ما شاء اللہ اب میں پنجاب میں داخل ہو گیا اور میرا دل باغ باغ ہو گیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا کیونکہ ادھر لکھا تھا پنجاب پولیس زلہ راجنپور تو ابھی یہ علاقہ بھی کافی خطرناک ہے لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ملی کہ میں سن سے نکل کر پنجاب میں داخل ہوا اگرچہ میرا تعلق کیا بھی سے ہے لیکن پنجاب مجھے اس طرح لگتا ہے جیسا میرا اپنا گر سیکیورٹی کے لحاظ کیونکہ بہت زیادہ سن کے لحاظ سیکیور ہے ویسی یہاں بھی کچھ مسائل ہے لیکن سن سے اگر آپ اس کو کمپیر کر دیکھیں راجنپور روجان کی طرف میں جاؤں گا تو مزید میں آپ کو مزید یوٹور بھی کراؤں گا اور مزید معلومات بھی دوں گا ابھی تک یہ کافی ہے تو بس یہاں تک یہ سفر تا لڑکانہ سے کشمور تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کے ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب سبسکرائب